شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور ہم یہاں پر بات کریں گے جے کوپ کے بارے میں تو اگر کرنٹ کی بات کریں تو آج ہی یہاں پر تقریباً پانچ پسنٹ کا جمپ ہمیں اوورال سٹوک میں دکھائی دیا پچھلے پانچ دنوں میں گیارہ پسنٹ کی تیزی ہے پچھلے ایک منت میں دو پسنٹ کی تیزی چھے منت میں سکسی فائی پسنٹ کے پوزیٹیوی ریٹرن کے ساتھ سٹوک نے تیزی دکھائی اور پچھلے ایک سال میں گیارہ پسنٹ کے پوزیٹی مارکٹ میں دکھا رہا اور اچھے ریٹرن بھی نکال کے دیکھا سب سے جو انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کے بارے میں ہے کہ ان میں یہاں پر 73% کی جو ہولڈنگ ہے وہ تقریباً پر موٹر کیا اوورال جو سٹکچر ہے وہ کافی زیارہ ڈیسینٹ ہے سٹوک کا سبھی چیزیں فیوریبل ہیں کمپنی دیرے دیرے خود کو ایمپروف کر رہی ہے اور یہاں پر ڈی ای ایف آئیس بھی انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹڈ ہے سٹوک میں انویسمنٹ کرنے کے لیے کرزہ نام آت رہا ہے جبکہ ایک ہزار ایک سو اسی کروڑ کے راؤنڈ کمپنی کے پاس ریزرم میں پیسہ پڑا ہوئا ہے اب آپ کو لے کے جاتا ہوں ان کے ٹیکنیکل چارٹس پہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس ہیئر میں ہمیں انویسمنٹ کیوں کرنی ہے تو یہاں پر جیسے ہم ٹیکنیکل چارٹس پہ آتے ہیں تو کافی زیادہ چیزیں میں کلیر ہو جائیں گی اور میں نے جتنے بھی پرانے لیول بتایا تھے سٹوک تقریباً تقریباً وہیں پر ٹریڈ کرتا میں نظر آ رہا ہے ابھی یہاں پر انویسمنٹ کرنے کا اتنے کور بتاتا ہوں کہ دیکھئے ایک تو جو پرانا ہائی تھا ان کا اسے بریک کرنے کی پوری پوری تیاری میں ہے جو کہ تقریباً ڈائی سو روپے کے راؤنڈ ہے تو وہاں سے اپنے ہائی سے تقریباً ڈائی سوڑا روپے سٹوک نیچے ٹیڈ کر رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز یہ ہوگی کہ پچھلے کچھ ٹائم سے سٹوک میں وولیوم انکریز ہو رہا ہے آج کی بات بھی کریں تو 5.87 ملین کا وولیوم سٹوک نے جنریٹ کیا جو کی کافی زیادہ ہے اور وہ بھی ریزلٹ سے کچھ ٹائم پہلے اگر کمپنی اچھا وولیوم جنریٹ کر رہی ہے تو موسٹ پروبابلی چانسز ہیں کہ سٹوک آپ کو ایک اچھا ریزلٹ پیش کرے گا جس کے چلتے ہیں جو انسائیڈر نیوز ہے جن لوگوں کے بعد سے ہوتی ہے تو وہ یہاں پر اچھا منافع کمانے کی تیاری میں ہے تو یہ چیزیں ہمیشہ دھیان رکھیں کہ کبھی بھی کمپنی کی ریزلٹ اگر اچھے آتے ہیں تو اس سے پہلے سٹوک میں تیزی آتی ہے یہاں پر ارننگ تھی اس سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین چار پانچ دن پہلے دس دن پہلے ایک وولیوم اچھا جنریٹ ہوا شروعا اس سے پہلے جب ارننگ گئی تو یہاں پر کسی نے ہیوی وولیوم میں بائنگ کی اس کے بعد سٹوک نے ایک اچھی تیزی پکڑی اور وہ بھی بائنگ کی شروعات کس لور پہ ہوئی تھی ایک سو اٹھالیس روپے پر جب بھی کمپنی کے یہاں پر کمپنی کے ریزلٹ اچھے نہیں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی وولیوم جنریٹ نہیں ہوا کہیں پر بھی جسے نے ہیوی وولیوم میں انویسمنٹ نہیں کی اور جب کمپنی کے ابھی کوارڈٹ ہو کے ریزلٹ آنے والے ہیں اس سے پہلے یہاں پر ہیوی وولیوم میں انویسمنٹ کی جاری ہے تو most probably chances ہوتے ہیں کہ سٹوک اچھے ریٹرن دے گا اور یہاں پر جن لوگوں کے پاس بھی کچھ نیوز ہوتی ہے تو وہ انویسمنٹ کرتے ہیں پھر بھی اس شئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بیکواری رہتی ہے تو آپ کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے ایڈوائز دیں